ادت کے دوران عورت کا گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے فوقہ اکرام نے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اندت کی دو پسن ہے ایک یہ ہے کہ ایک اندت طلاق ہے اور ایک اندت وفات اور بغیر کسی سمجھ کے بغیر کسی ضرورت کے چاہے وہ اندت طلاق ہو یا اندت وفات ہو عورت کا گھر سے باہر نکلنا حرام عورت کا گھر سے باہر نکلنا کیا ہے حرام چاہے وہ طلاق کی اندت ہو اور چاہے وہ وفات کی اندت ہو عورت کا اضروع شرق عورت پر عدت کرنا کیا ہے لازم اور عدت کے دوران عورت جو ہو اپنے گھر سے باہر نہ نکلے جیسے کہ سورہ طلاب کے آیت نمبر ایک میں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا ارشاد فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن اللہ فرماتا ہے کہ ایام عدت میں اپنی متعلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے ابھی اس آیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ بیوت کا لفظ ہے گھروں سے نہ نکالو نہ وہ خود نکلے بیوت کا لفظ ہے اب بیوت کا ہے لفظ جو ہے ان طلاق یافتہ عورتوں کی طرف کی گئی ہے جو اتن دوزار رہے ہیں اور یہ اس عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایام عدت میں ان کا نانو نقاوی کیا ہے شوہر کے ذمہ میں یعنی اگر شوہر نے کسی عورت کو طلاق دے دیا تو اب اس عورت کا کیا ہے وہاں پر وہاں پر رہنا ضروری ہے یعنی شوہر کے گھر میں اور اس دوران جو ہے اس دوران جو ہے اس کے شوہر پر اس کا نانو نقا کھانا پینا رہنا کپڑا وغیرہ جو بھی ہے وہ دینا کیا ہے ضروری ہے لیکن اس میں یہ ہے اس میں یہ بھی صورت ہے کہ اگر عورت کا وہاں پر رہنے سے جان کا خطرہ یعنی ہو سکتا ہے کیا عورت کا جان کا خطرہ ہے تو پھر وہ عورت ہٹ کر کے وہ اپنے گھر میں بھی کیا ہے عدد گزار سکتی ہے لیکن عدد کے دوران اس کے شوہر پر یہ لازم ہے کہ اس کا شوہر نانو نقا روٹی وغیرہ سب دے دوسری صورت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ایسے ہی وفات ہو گئی شوہر کی اور کیا ہے وفات ہونے کے بعد بھی عورت کا کیا ہے ان کے گھر میں رہنا چار مہینے دس دن یعنی وفات کی عدد چار مہینے دس دن یہ ذہن میں رکھا ہے اور طلاق کی عدد تین حائز ہے تین پیریئرز ہے اب تین پیریئرز تین مہینے میں ہو یا تین سال میں ہو یا ایک ہی مہینے میں تین مرتبہ پیریئرز سے آ جائے تو یہ تین پیریئرز ہے بعض لوگ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ تین مہینہ دس تین جو بیان کرتے ہیں یا تین مہینے بیان کرتے ہیں یہ مہینہ نہیں یہ عدد غلط ہے یہ عدد کیا ہے غلط ہے اصلے جو عدد بیان کی گئی ہے وہ تین پیریٹس یعنی تین حیث بیان کی گئی ہے اگر تین حیث عورت کو دو مہینے کے اندر آ گیا یا تین حیث عورت کو ایک مہینے کے اندر آ گیا یا تین حیث عام طور پر تین مہینے میں آتے ہیں تو عورت کو تین مرتبہ اگر حیث آ جائے تین مرتبہ پاکی ہو جائے عدد ختم تو یہ بزر یہ مجبوری تو یہ گزارنا ہے لیکن اگر وفات کی عدد ہے اور تو وہاں پر چار مہینے دس دن گزارنا چار مہینے دس دن گزارنا اب اس میں صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ گھر سے تو باہر نہیں نکلنا اور ان کے شوہر کے اوپر یعنی جو ان کا شوہر انتقال کیا ہے اگر اس کی جائدات وغیرہ ہے تو اس کے رشتدار کے اوپر ضروری ہے کہ اس عورت کو کیا ہے اس کے نان و نقا وغیرہ کچھ دے لیکن اس میں فقہ نے ایک صورت یہ بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اگر عورت غریب ہے اور اس کے ذمہ میں کیا ہے اولاد کی پرورش کی کہ اگر وہ گھر میں بیٹھی رہے گی تو اس کے اولاد بھوکے مر جائیں گے یا غربت کی وجہ سے یہ خود بھوکی مر جائیں گے تو فقہ فرماتے ہیں کہ دن میں دن میں کیا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے یا اپنے پیٹ کے لیے یعنی کھانے پینے کے لیے دن میں باہر کمانے کے غرض سے کمانے کے غرض سے وہ باہر نکل سکتی ہے لیکن مغرب سے پہلے پہلے تک وہ اپنے گھر میں آ جائیں مغرب سے پہلے پہلے تک اپنے گھر میں آ جائیں جیسے کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک بغیرہ میں مرد کا پیسہ ہے مرد کا پیسہ انتقال ہو گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولاد بھی گھر سے بہر بھائر اب اگر یہ نہیں جائے گی دستخط نہیں کرے گی تو وہ پیسہ ڈوب سکتا ہے اور اس کے آل و اولاد کا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ دستخط کے لیے کیا ہے جا سکتی ہے اب اس میں کوئی اس مسئلے پر یہ قیاس نہ کر لے کہ ہمارے ماں کا اگر انتقال ہو گیا یا باپ کا اگر انتقال ہو گیا یا بھائی وغیرہ کا انتقال ہوا تو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے کیونکہ یہ ضرورت نہیں ہے یہ شرعی ضرورت نہیں ہے عدد کے دوران یہ شرعی ضرورت نہیں ہے شرعی ضرورت کیا ہے کہ اپنی جان پر آ رہا ہو یا اپنی اولاد پر آ رہا ہو کہ اس کی وجہ سے کہ ہم رہی نہیں سکتے ہیں تو پھر یہ شرعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم لڑکی ہو اور وہاں پر اس کا ولی جو ہے یعنی اس کا بیٹا وغیرہ جو ہے وہاں پر موجود ہے اور اس کی بلایت میں تمہارا کوئی کار نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پر نہیں جا سکتے ایک اب یہ نہیں جا سکتی ہے تو بعض لوگ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہے شادی میں جائیں گے ذرا سا مبارک بات دے دے گیا اور اس کے بعد شام تک لوٹ کرتے چلے آئیں گے یہاں دیکھو کہ جب وہاں نہیں جا سکتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو پھر شادی میں کیوں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر وہاں پر کوئی نہیں ہو ماں باپ اکیلے ہے اکیلی بیٹی ہے اکیلی بیٹی ہے جانا ضروری ہے تو اس میں بھی یہ کہا جائے گا تو ان صورتوں میں یعنی شرعی ضرورتوں کے اعتبار سے صرف دن میں باہر نکلا جا سکتا ہے لیکن شام میں مغرب سے پہلے پہلے تک کیا ہے آپ اسلام